نمسکار دوستو میں ہوں بھی کراٹور سواگت آپ کا میری آج کس ویڈیو میں دوستو ابھی ایک میجر ڈولیمنٹ سامنے آئی ہے ایران نے اسرائیل پر لگ بگ 180 بیلسٹنگ مسائلوں سے حملہ کر دیا لیکن دوستو اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے پہلے ہی ان مسائلوں کو ہوا میں نشٹ کر دیا دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے موساد ہیٹ کوارٹر نیواتیم ایر بیس اور تیر نوف ایر بیس کو نسانہ بنا کر یہ حملہ کیا ہے ساتھ میں دوستو ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل ان حملوں کا جواب دیتا ہے تو ایران پلٹ وارڈ جرور کرے گا اور دوستو ان حملوں کے بعد ایران کے راشت پتی مسود فجسکیان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے اور وہ کہتے کہ یہ حملہ کر کے ہم نے اسرائیل کی بڑھتی آکرمکتہ کا جواب دیا ہے یہ ایران کے ہیٹو اور ان کے سیویلنز کی سیکیورٹی کے لیے جروری تھا اب دوستو آپ ایک بات سمجھو جب یہ وارڈ شروع ہوئی تھی تب فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں شروع ہوئی تھی اس کے بعد میں اسرائیل اس وارڈ میں گازہ کی ایمیج کو ہی چینج کر دیتا ہے اور ہماس کا چیپ اسماعیل ہانیے کو ایران میں گھس کر مارتا ہے اور اس کے بعد میں حضب اللہ اسرائیل پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے جواب میں اسرائیل ہزبولہ کا چیب نصر اللہ کو مار کر ساؤتھ لیومنان میں گراؤنڈ اوپریسن سرو کر دیتا ہے اب دوستو اس اڑتے ہوئے تیر کو ایران نے بھی لے لیا کیونکہ دوستو ایران کے اس حملے کے بعد میں اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاؤ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اور نیتنیاؤ ایران کو کھلا چیلنج کرتے اور کہتے ہیں کہ ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اب دوستو اسرائیلی دیفینس فورس نے جو کہا ہے وہ دھان سے سننا ایران نے یہ حملہ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ان حملوں کا جواب ضرور دیا جائے گا اس کے لئے وقت اور جگہ ہم خود چنیں گے مجھے دو دن پہلے لگ رہا تھا کہ یہ جو تیر اڑ رہا ہے کبھی گازہ کبھی لیبنان ہے یہ اب یمن کے طرف ہوتی ریبیلنس پر جانے والا ہے لیکن دوستو ہوا کی دیسا چینچ ہو گئی اور یہ اب ایران کی طرف جانے والا ہے دوستو جب یہ وار شروع ہوئی تھی تب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وار اتنی بڑی ہو جائے گی یا اتنے ٹائم تک چلے گی دیرے دیرے فلسطین کے ساتھ لیبنان بھی اس وار میں سامل ہو گیا اور اب ایران بھی لیکن دوستو اب یہ وار اور بھی بڑی ہونے والی ہے کیونکہ ایران کے اس حملے کے بعد میں جو بائیڈن اور کملہ ہیریس نے نیشنل سیکیوریٹر ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں ایمریکہ کی سینہ کو کہا گیا کہ وہ اسرائیل کی رکشہ کرے اور اسرائیل کی طرف آنے والی مسائلوں کو مار گرائے اب ایمریکہ بھی اس وار میں انڈاریٹ انولف ہو چکا ہے اور ایمریکہ کی طرف سے بس ایک سروات ہے جس دن ایمریکہ میں الکسنوں کے الکسن کا ریجلٹ آ گیا اور گلتی سے بھی ٹرم پاور میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں شاید اس وار کو کوئی روکنے والا ہے بھی نہیں کیونکہ دوستو ٹرم ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے اور وہ کھلا سپورٹ کرے گا اسرائیل کو کیونکہ دوستو ٹرم نے ایک بار اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ورلڈ میپ میں بہت چھوٹا دیکھتا ہے اسے اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے یعنی آس پاس کے دیسوں پر قبضہ کر کے اسے اور بڑھائے جائے تاکہ یہ ورلڈ میپ میں اچھے سے دکھے سوچو دوستو اس انسان کی یہ مان سکتا ہے جس دن وہ پاور میں آ گیا اسرائیل کو امریکہ کا کھلا سپورٹ ملے گا دوستو جب یہ ورلڈ شروع ہوئی تھی تب کسی نے بھی نہیں سوچاتا کہ یہ ورلڈ اتنی بڑی ہو جائے گی اور ابھی بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ دنیا کو یہ ورلڈ پہاں لے کے جائے گی شاید اسے دنیا میں تھرڈ ورلڈ یہیں سے شروع ہو جائے فیلال کے لئے تو دوستو بھارتی ایم بیسی نے اسرائیل میں رہ رہے بھارتیوں کو الٹ رہنے کے لئے کہا ہے دوستو میری ویڈیو زیادہ چلتے نہیں ہے میں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں ہر ایک اپ ڈیٹیڈ ویڈیو بناتا ہوں ہو سکتا ہے دوستو میری ویڈیوز میں کچھ کمی ہو لیکن میں آپ کو صحیح انفورمیشن کے ساتھ ہے جیو پولٹک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر کے جائے کرو اور زیادہ زیادہ سیر کیا کرو میں آپ کے لئے ہر ایک اپ ڈیٹیڈ ویڈیو لے کیا ہوں گا بس آپ میری ساتھ بنے رہو دوستو ملتے ایک لئے ویڈیو میں جے ہند